بسم اللہ الرحمن الرحیم ریکٹر جناب شاید خان افریدی صاحب ہیں اور آج جی اوورسیز بلوگ کی بیلٹنگ ہو رہی ہے سائٹ پہ بہت بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں بہت ساری گاڑی ہیں جو ہیں وہ موڈ رہی ہیں اور یہ جی بلیو ورڈ سٹی کا مین گیٹ ہے اور آج آپ کو لے کے چلتے ہیں جی ایونٹ والی سائٹ پہ اور دکھاتے ہیں آپ کو کہ کیا مناظر ہیں ایونٹ کیسے ہو رہا ہے جی بلیو ورڈ سٹی گیٹ پہ جی چیکنگ کا سلسلہ جاری ہے اور بلیو ورڈ سٹی کی سکولٹی جناب پہلے کی طرح جناب بڑی چوکس اور مختلف مارکیٹنگ کمپنیوں نے جی اپنے اپنے یہاں پہ سٹیمرز لگائے ہو گئے ہیں اپنا اپنا تعرف کروایا ہو گئے ہیں اور بلیو ورڈ سٹی کے یہ بھی جی بڑی خوش قسمتی ہے کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں راول پنڈی سلامباد کے سب سے زیادہ ریال سٹیٹ بلکہ پاکستان کے سب سے زیادہ ریال سٹیٹ ایڈوائزر جو ہیں جو مارکیٹنگ کمپنی ہیں وہ سب سے زیادہ بلیو ورڈ سٹی کے ساتھ اٹیچ ہیں بلیو ورڈ سٹی کو وہ مارکیٹ کر رہی ہیں اور یہاں پہ جی ہمارا گونر گروپ آف مارکیٹنگ کا بھی آفش ہے یہ میں تھوڑا سا آپ کو دکھا دیتا ہوں اور آگے چلیں جی آپ کو لے کے چلتے ہیں جی یہ اوورسیز بلک میں جو آج فنکشن ہو رہا ہے یہاں سے ہمیں مین گیٹ سے ہم لوگ ان ہوئے ہیں اور اب ہی ہم لوگ جا رہے ہیں موسم تو عام روٹین سے گرم ہی ہے تھوڑا سا آج لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا بڑا رش ہوگا بہت سارے لوگ جو ہے وہ اوورسیز بلک کی بیلٹنگ کا بڑا شدت سے انتظار کر رہے تھے اور آج الحمدللہ بلیو ورڈ سٹی نے جی اپنا جرنل بلک کی بیلٹنگ کی تھی آج سے چھ سات ماہ پہلے اور میں سمجھتا ہوں یہ بلیو ورڈ سٹی نے تاریخ قائم کی ہے کہ ایک سال کے اندر جو ہے وہ انہوں نے ساتھ ہی دوسرے جو اوورسیز بلک ہے اس کی بھی بیلٹنگ انہوں نے آج اعلان کیا تھا اور آج الحمدللہ وہ اپنا وعدہ پورا کر رہے ہیں یہ جی ایک ہمارا بھی چھوٹا سائدر گونا گروپ آف مارکیٹنگ اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں موڈ ہم نے بھی لگایا ہوئے مبارک بات دی ہے جی بلیو ورڈ سٹی مینجمیٹ کو اور دیکھیں جی ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈویلیمنٹ کا کام بھی شروع ہے گونا گروپ آف مارکیٹنگ جی ڈے فس سے بلیو ورڈ سٹی کے مارکیٹنگ ہم لوگ کر رہے ہیں اور الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہمیں یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ ہم نے راول پنڈی اسلام آباد کی جو ریل سٹیٹ مارکیٹ ہے اس میں بلیو ورڈ سٹی کو متعرف بھی کروایا ہے اور آج تک جو چیزیں ہم نے سٹارٹنگ میں ڈے فس سے ہم نے اپنے کلائنٹس کو اپنے جو انویسٹر سے اپنے دو سباب جن لوگوں نے بلیو ورڈ سٹی میں انویسمنٹ کی تھی ان لوگوں کے ساتھ جو جو کمیٹمیٹس ہم نے کی تھی آج الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ کمیٹمیٹس جو ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں ایک ایک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت بلیو ورڈ سٹی جنرل بلاگ سے جب آپ ان ہوتے ہیں گیٹ نمبر من سے تو میں سمجھتا ہوں تقریباً تین سے چار کلومیٹر آپ کی یہ روڈ جو ہے یہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اس کے اوپر جو دولیمیٹ کا پراسس ہے وہ ڈے اینڈ نائٹ جا رہی ہے یہ آپ کے ابھی آ جائے گا جی آپ کے رائیڈ سائیڈ پہ یہ آپ کا سیکٹر فائیو ہے سیکٹر فائیو کے اندر دولیمیٹ کا کام شروع ہے اور اس کے علاوہ سیکٹر ون، ٹو، ٹری، فور جو ہے وہ بھی آگیا آپ کو میں وزٹ کرواتا ہوں اس سائیڈ پہ یہ آپ کا وٹر تین پارک ہے اور یہاں پہ جی آج تمام دو سباب کو میری طرف سے بھی آج میں نے اس سے پہلے دعوتنامے کے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی کہ ہم لوگ اپنا بلیو ورڈ سیٹی کے اندر پہلا کمرشل پروجیکٹ جو ہے وہ ہم نے سٹارٹ کی ہے اور یہ بلیو ورڈ سیٹی کا جی پہلا کمرشل پلٹ ہے یہ فور سے سکول اینڈ کالیج سسٹم کی بیلڈنگ ہے اور یہ آپ کے سامنے تکمیل کے مرائل میں ہے اور یہ آپ کا جو ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ ہے اس راؤنڈ اباؤٹ سے آپ لیفٹ سائیڈ پہ دیکھیں گے تو لیفٹ سائیڈ پہ آپ کی ایک بڑی روڈ جو ہے وہ گیٹ نمبر تھری سے یہاں پہ آئے گی یہاں اوپر جو ہے یہاں پہ کٹنگ جو ہے وہ چل رہی ہے اور یہ آپ کا بڑا بلیو ورڈ سیٹی کے اندر سب سے جو مصروف ترین راؤنڈ اباؤٹ ہوگا وہ یہ ہوگا یہ جی ہمارا کمرشل جو ہے وہ تیار ہو رہے ہیں یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ تھوڑی دیر تک جناب شاہد خان افریدی اور بلیو ورڈ سیٹی کی جو منیجمنٹ ہے وہ یہاں پہ جی گراؤنڈ بریکنگ سرمنی جو ہے وہ ہم لوگ کریں گے اور باقی انشاءاللہ آگے آپ کو وزٹ کرواتے ہیں یہ جی آپ کا ہلی ورڈ بلوک ہے ہماری لیفٹ سائیڈ پہ یہ سارا ہلی ورڈ بلوک ہے اور بڑے جلدی جو ہے ہلی ورڈ بلوک کے اندر جو ہے وہ انشاءاللہ کام شروع ہو جائے گا اور یہ کافی مہنگا یہ بڑا خوبصورت یہ بلوک بنے گا اور کل کوئی مجھے دوست بتا رہا تھا کہ شاید خان افریدی صاحب جو ہے انہوں نے ہلی ورڈ بلوک میں اپنا پلوٹ بک کر رہا ہے تو یہ سائیڈ پہ جی جنرل بلوک کا اپنا سارا چل رہا ہے اور آگے بھی آپ کو میں لے کے جاتا ہوں آج اوورسیز بلوک کی بیلٹنگ جہاں پہ ہو رہی ہے وہاں پہ آپ کو لے کے جاتے ہیں بلو ورڈ سیٹی میں جی اس پہ معمول ڈویلیمنٹ کا کام جو ہے جہاں پہ آپ کی نظر جاتی ہے وہاں پہ بلو ورڈ سیٹی کی مشینیں چال رہی ہوتی ہیں اس وقت تقریباً پانچ سو پلس بلو ورڈ سیٹی کی مشینیں جو ہیں وہ بلو ورڈ سیٹی میں ڈویلیمنٹ کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں اور ابھی مین فوکس جو ہے وہ بلو ورڈ سیٹی میں ڈویلیمنٹ کی طرف سے اوورسیز بلوک کی ڈویلیمنٹ پہ چلا گیا ہے جنرل بلوک کی ڈویلیمنٹ کافی حد تک مکمل ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسفالٹ کا کام اور روڈ لیولنگ یہ سارا کام چل رہے ہیں اور ابھی جو زیادہ فوکس ہے وہ اوورسیز بلوک کی اوپر جا رہا ہے یہ جی یہاں پہ جنرل بلوک آپ کا ختم ہو رہا ہے آکے اور اس سے آگے جو ہے وہ آپ کا اوورسیز بلوک شروع ہو جائے گا یہ سارا ایریا جو اس سائیڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارا ایریا جو ہے یہ ہالی ووڈ بلوک ہے اور اگلے چند دنوں تک جو ہے وہ ہالی ووڈ بلوک جو ہے اس کی بھی بوکنگ پراسس اور اس کا بھی ساری چیزیں آ جائیں گی مارکیٹ میں اور بہت سارے لوگوں کا انتظار ہے لوگوں کو ہالی ووڈ بلوک کا اور انشاءاللہ جب مارکیٹ میں آئیں گے تو ویڈیو کی شکل میں وہ بھی انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے یہ جی آپ جنرل بلوک یہاں پہ انڈ ہو گیا اور یہاں سے وہ سامنے آپ کو لیفٹ سائیڈ پہ ہم لوگ مڈیں گے اوورسیز بلوک کے لیے اور انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں جی سائیڈ پہ جا کے ساری سچویشن کے کتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے آج کی جو تقریب ہو رہی ہے جی اس میں اوورسیز بلوک کی بیلٹنگ ہو گی جن میمبران نے اپنی ففٹی پرسنٹ پیمنٹ جو ہے وہ کلیر کروا ہی تھی ان کو پلوٹ نمبر الارٹ کیے جائیں گے اور میپ جو ہے اس کا مارکیٹ میں آئے گا اور آن لائن آپ چیک کر سکیں گے جن کو جو پلوٹ نمبر ملا ہے وہ آن لائن اپنی ایپ میں بھی چیک کر سکیں گے ہمارے ساتھ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جی آج کی تقریب کے جو مہمانیں خصوصی ہیں جناب شاید خان افریدی صاحب وہ بھی آئیں گے اس کے علاوہ شیخ آتف صاحب جو ہیں مذہبی سکالر ہیں وہ آئیں گے بڑی خوبصورت انداز میں وہ تقریر کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جی یہ ہم لوگ اوورسیز بلوک میں جی ان ہو چکے ہیں اور یہ اس سائیڈ پہ جو رستہ جا رہا ہے یہ بھی اوورسیز بلوک کی جو پراپر جو ڈولیمنٹ ہو رہی ہے اس سائیڈ پہ ابھی آپ کو لے کر جائیں گے جی وہاں پہ یہ سارا آپ کو جو رکبہ نظر آ رہا ہے جہاں پہ لیول کا کام جو ہے وہ کافی حد تک مکمل ہو چکا ہے یہ سارا اوورسیز بلوک ہے اور بہت بڑا یہ بلوک ہے اور آنے والے ٹائم میں جی یہ تقریبا مجھے تقریبا جو میرا انداز ہے وہ تقریبا اٹھارہ سے بیس ہزار کنال کے اوپر صرف اوورسیز بلوک ہے اور اس کے علاوہ ہالی وڈ بلوک ہے ایگزیکٹیو بلوک آئے گا جرنل بلوک بہت بڑا ہے جرنل بلوک کی ابھی ایکسٹینشن آ رہی ہے ایکسٹینشن میں جن لوگ جو لوگ اپنی نائنٹی پرسنٹ پیمنٹ کلیر کریں گے ان کو بیلٹنگ میں شامل کیا جائے گا جی جرنل بلوک کی دوسری بیلٹنگ وہ بھی اگلے کچھ ماں کے اندر ہو جائے گی سامنے آپ کو مارکی نظر آ رہی ہے جہاں پہ اوورسیز بلوک کی بیلٹنگ کا ایک تقریب ہو رہی ہے یہ جی ہم اس پوائنٹ پہ پہنچ گئے جہاں پہ تقریب کا اتمام کیا گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جی بہت بڑا یہ ایک فنکشن کا اتمام ہو رہا ہے انشاءاللہ آپ کو اندر بھی جا کے دکھائیں گے کہ کیا ترتیب ہو رہی ہے ہمارے ساتھ رہی ہے بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی